میکم دوستوں ریسنٹلی پاکستانی یوٹیوبر اور ہوسٹ نادیا خان نے شرمیلا فاروقی کی مدر کو ایسی بات کی جس کے بعد انہیں یہ بات کرنا بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ ویڈیو تھی ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ نادیا خان نے شرمیلا فاروقی کی والدان عیسی فاروقی کے میک اپ کا مزاق اڑایا جس کے بعد شرمیلا فاروقی نے اس معاملے میں لیگل ایکشن لینے کے بارے میں سوچا پہلے پہل تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شرمیلا فاروقی صرف فیم لینے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی کا کہنا ہے کہ نادیا خان نے میری ماں کا مزاق اڑایا نادیا خان نے میری ماں کی ریپوٹیشن خراب کی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ شرمیلا فاروقی اپنی بات کی پکی نکلی اور انہوں نے واقعی میں نادیا خان کے خلاف رپورٹ فائل کروا ہی دی جس میں نادیا خان کو 50 ملینز یعنی 5 کروڑ کا چرمانا ہوا شرمیلا فاروقی کا اس ریپوٹ میں کہنا تھا کہ نادیا خان نے صرف چند لمحوں کی شہرت اور ویوز کے لیے میری ماں کا مزاق اڑایا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میری ماں کے شوہر کا تین مہینے پہلے یعنی 90 دن پہلے ہی انتقال ہوا جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اس کے ساتھ ہی شرمیلا فاروقی کا کہنا یہ بھی تھا کہ نادیا خان کو اس بات پر سوری کرنے چاہیے تھی بجائے سوری کے نادیا خان نے یوٹیوب کا سہارا لے کے پھر سے ایک ویڈیو بنائے جس میں انہوں نے شرمیلا فاروقی کا مزاق بھی بنایا اور بیٹی کی ماں کے لیے فیلنگز کو جھوٹا بھی بولا اس کے ساتھ ہی ویورز آپ کو بتاتے چلیں شرمیلا فاروقی نے نادیا خان کے لیے ورڈ شیملیس بھی یوز کیا جس سے پکڑ کے نادیا خان اب شرمیلا فاروقی کے خلاف لڑ رہی ہیں ویورز دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ لڑائی بہت زیادہ آگے جائے گی اور اس میں سلحہ کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے کیونکہ نہ تو شرمیلا فاروقی ہار ماننے کو تیار ہیں اور نہ تو نادیا خان مافی مانگنے کو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ سلحہ کر لیں گے یا پھر یہ لڑائی ایسے ہی چلتی رہے گی شکریہ